موسیقی پہاڑی عبدیش کے نام سے جانتے ہیں پہاڑی عبدیش اور آپ کو اس عبدیش کے اندر پرمیش اور اور کچھ نہیں کہہ رہا ہے صرف ایک بات کی چرچہ کر رہا کہہ رہا بیٹا پرم آنند اگر چاہیے تو میرے پاس ہے اگر سورگی سکھ چاہیے تو میرے پاس ہے جتنی باتیں آپ پڑھ لیجئے تقریباً نو باتوں کا بار بار ذکر کیا گیا اور خدا باپ اس میں بتانا چاہ رہا ہے دھنے ہیں دھنے ہیں دھنے ہیں تم دھنے ہیں بے لوگ دھنے ہیں کیا ہے دھن ان سے کچھ کہا اور پھر اس کے بعد کوئی بہت اچھی بات کہہ دی آج ایک خاص وشے پر چرچہ کروں گا آج جو ہم آپ سے چرچہ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے متی رچسو سمچار اس کا پانچ بات دھیائے اور اس کا چھڑا بات متی رچسو سمچار اس کا پانچ بات دھیائے اور اس کا چھڑا بات پڑھئے کیا لکھا ہے دھنے ہیں وہ جو دھرم کے بھوکے اور پیاسے ہیں دھرم کے بھوکے اور پیاسے ہیں بھوک اور پیاس ستا رہی نا کوئی روٹی کا بھوکا ہے کوئی گوشت کا بھوکا ہے کوئی پیسے کا بھوکا ہے کوئی کپڑے کا بھوکا ہے کوئی مکان کا بھوکا ہے کوئی دکان کا بھوکا ہے لوگ جانے کسم کسم کی دعائیں کراتے ہیں صویرے سے لے کر شام تک ایک ہی قسم کی پرارتنا ہے ہماری دکان نہیں چل رہی ہمارا مکان نہیں مل رہا ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا بھوکے ہیں نوکری کے لئے بھوکے ہیں کوئی بھی دھرم کے لئے بھوکا نہیں ہے کوئی بھی دھرم کے لئے پیاسا نہیں ہے آپ جس بات کے لئے بھوکے ہوتے ہیں آپ کا ویہوہار کیسا ہوتا ہے جس بات کے لئے بھوکے ہوتے ہیں کیسا بھیہوار ہوتا ہے بس جگیاسہ یہی رہتی ہے سارے تن اور بدن کی زور اور کوشش یہ ہوتی کاش کہ یہ مل جائے کاش کہ یہ مل جائے جیسے شریر کا کوئی انگ بیمار پڑ جائے بائبل کہتی ہے تو سارے انگ اسی انگ کی سہائتہ کے لئے لگ جاتے ہیں ہرے اس کی مدد کرو اب آپ بھوکے اور پیاسے ہو تو بھوکے اور پیاسے کے لئے سارے جی جھان لگا دی پاپا کو بھی بلالیا ممی بلالیا چاچا کو بلالیا دعو بلالیا دوست کو بلالیا سب سے کہو کسی سے کہو میں بھوکا ہوں میں پیاسا ہوں اس کے لئے میں نے لکھا ہے کہ جب بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے اس کا مطلب کیا بھوکا اور پیاسے کا کیا مطلب ہے وہ کیوں پیاسے کا مطلب ہے ہمارا جیون ابھی ورطمان پرشتی میں اسانتوشت ہے سمجھ میں نہیں آرہا جس کسی کو نوکری کی عوشکتہ ہو پرزن پرشتی کی اندر کیا ہے وہ اسانتوشت ہے نوکری چاہیے اس سے کہو بیٹا برہ چلے جاؤ برہ دوڑے گا پھر کہو گنگا پار چلے جاؤ وہاں چلے جائے گا دوڑ رہا ہے دوڑ رہا ہے اسانتوشت ہے مکان کے لیے جو پیچھے پڑ جائے وہ مکان بھی دس جگہ دیکھے گا اسانتوشت ہے بلیسٹ آر دوڑ پرسنز وہ لوگ مبارک لوگ ہیں جو کس کے بھوکے اور پیاسے ہیں دھرم کے بھوکے اور پیاسے ہیں دھرمکتہ کے دھرم کیا ہے ہمارا صحیح ایٹیٹیوڈ پرمیشر کے پرتی جو پرمیشر کو بھاتا ہے وہ ایٹیٹیوڈ رائٹ ایٹیٹیوڈ ہنگر is a sign of need ہنگر is a sign of need آبشکتہ ہے اور جو بھوک ہوتی ہے وہ اس بات کو بھی پردرشت کرتی ہے کہ میرے اندر جیون ہے تب ہی تو آبشکتہ ہے اگر ایک مرہ آدمی اس سے کہو کھانا کاؤ گے دس دن سے نہیں کھایا ایسی لیٹے ہوئے ہو یہاں پہ وہ کچھ بولے گا لیکن بھوکا آدمی بولے گا اگر مجھ سے پوچھا جائے سات دن بعد کھانا کھاؤ گے کہلیں جلدی دیو مر جائیں گے مجھے میرے اندر جیون ہے ہنگر ہنگر یز ہنگر ہنگر ہمارے اندر ہنگر ہنگر سوہست صحت ہنگر صحت برقرار رکھنا چاہتے ہیں اب آپ کو بتاؤں خدا خدا ونیش مسی بھی چاہتا ہے تم دھرم کے لیے جیوت ہو جاؤ تم دھرم کے لیے عاوشک اس کو وست اس سمجھلو یہ تمہارے لئے آوشکتہ ہے اس کے بغیر تمہارا کام نہیں چلے گا اور دھرم تمہاری زندگی کی صحت ہے تمہاری زندگی کی صحت اگر کوئی چیز ہے تو کیا ہے؟ دھرم ہے یہ اس کی آشیش جو لگی دھرم جو دھنے ہیں جو دھرم کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ کیا لکھا ہے؟ کیونکہ وہ ترپت کیے جائیں گے کیونکہ وہ ترپت کیے جائیں گے مطلب ترپت کیے جائیں گے کیا بات ہے؟ دھن کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ خدا باپ انہیں آسودہ کرے گا ان کو ترپت کرے گا آج میں کہہ سکتا ہوں خدا جتنی چاہت میں نے تُس سے کری تُو نے مجھے ترپت کیا ہے جتنی بخششیں ہیں جتنی چیزیں میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے اور جو میں دیکھ پا رہا ہوں اس کے لئے کہہ رہا ہوں خدا باپ شکریہ تُو نے مجھے ترپت کیا ہے لیکن آپ کو بتاؤں یہ بیرودہ بحاث ہے بلکل بیرودہ بحاث ہے تھنے ہیں وہ جو دھرم کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ ترپت کیے جائیں گے اور ترپت ہونے کے بعد کیا ہو جائے گا جب ترپت ہو گئے تو کیا ہوگا جب ہم ترپت ہو گئے جب ہم کو وہ چیزیں مل گئیں جو ہماری ایک چھاکی تھی تو کیا ہو گیا کیا یہ ہو گیا ہم اور بھوکے اور پیاسے کیا ہو گیا اور بھوکے اور پیاسے مطلب ترپت ہونا ہماری بھوک کو بڑھا دیتا ہے کبھی آپ نے اس بات کو سمجھا روٹی جب آپ دھیر ساری کھا لیتے ہو تب روٹی کے طرف دیکھنے کا من نہیں کرتا لیکن خداون کے دھرم کے بھوکے اور پیاسے ترپت کر دیے جاؤ گے تو تمہاری بھوک کو اور زیادہ جاگ جانے کیا ہو شکتا ہے اب تو میں اور کروں گا خدا باب اب تو اور تیرے نام کو روشن کروں گا اب تو تیرے نام کو اور زیادہ اجول کروں گا اب اور محنت کروں گا خدا باب تو نے جتنی سامرد دی اس میں جو آشیشیں مجھے ملی میرا اتصاہ وردن ہو گیا اسے کیا کہتے ہیں بیرودہ بھاس دھرم کے بھوکے اور پیاسے دھنے ہیں وہے جو دھرم کے بھوکے اور پیاسے ہیں اور آشیش کی بات کیا ہے کیونکہ وہ دربت کیے جائیں گے ایک سنہرہ بھوش ہے آپ کے لیے یہ بالکل پازیٹیو ہے ایک سنہرہ بھوش ہے جن لوگ میں پاس گیان نہیں جو اگیانی لوگ ہیں وہ اس کے ویرود ہمیں بات کیا کرتے ہیں لیکن ہمیں معلوم ہے کہ خدا نے میری بھوک کو آسود کی مبخشا ہے اور میری بھوک کو بڑھایا بھی ہے تب ہی تو لوگ کہتے ہیں بھئیہ ان کی بھوک کبھی شانت ہونے والی نہیں پھر بھوکے ہوں گے یہ جنون ہماری زندگی میں رہنا چاہیے ہم کو بھی خدا نے ہماری اوقات سے بڑھ کر دیا ہماری لیاقت سے بڑھ کر دیا تم اس کے سامنے اپنی بھوک کو رکھو تو سہی کہو تو سہی میں یہ چیز چاہتا ہوں خدا بھاپ اپنی بیاس کو رکھو تو سہی خدا بھاپ یہ چیز چاہتا ہوں تو خدا بھاپ آپ کی بھوک کو پیدا اب ایک آسودہ آدمی کو جو پوری طور سے درپت ہو اپنی زندگی کے اندر خدا بھاپ اسے کچھ مانگی ہی نہ رہو اور تو خدا بھاپ زبردستی تھوڑن دے دے گا تمہاری جیم میں زبردستی تھوڑن روپیہ ڈال دے گا راستے میں چلتے ہوئے آپ نے کئی بار بھکاریوں کو پیسہ دیا ہوگا ہے نا دیا ہوگا کیوں دیا کیوں دیا کسی بھکاری کو پیسہ کیوں دیا ارے وہ مانگ رہا تھا یوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا کئی بار آپ نکل گئے لیکن آپ کو سمجھا ارے دے دو ارے دے دو کبھی کسی اچھے خاصے آدمی کے جیب میں روپیہ ڈالا کوئی جارہ موٹر سائیکل کار پر روک لیا کلی ہلو سو روپیہ جیب میں ڈال دیا ایسا کیا کبھی نہیں کیا میں سمجھا کسی نے نہیں کیا ہوگا کیوں کرے گا بھائی کیونکہ وہ بھوکا اور پیاسا ہائی نہیں اس لیے اپنی بھوک اور پیاس کو بڑھانے کیا ہوشکتا ہے اپنی بھوک اور پیاس کو پرمیشن کے پرزی پردرشت کرنے کیا ہوشکتا ہے خدا سے کہیں تاکہ میں ترپت کیا جاؤں آپ زندگی میں انتی چاہتے ہو آپ ترقی چڑھتے ہو چاہتے ہو تو خدا سے کہو نا خدا سے کہو خدا باپ میں تیرا بھوکا پیاسا ہوں اگر تم چاہے تو تمہارے ہاتھوں سے موت سے ہو خدا سے کہو خدا باپ میں اس بات کا بھوکا اور پیاسا ہوں میرے ہاتھوں کو اپنی سامر سے بھر دے میں بھوکا اور پیاسا ہوں ترپت کیے جاؤں اگر تم چاہتے ہو کہ تم خدا کے کلام کو سناو خدا کے سامنے جا کر بیٹھ جاؤ کہو خدا باپ میں تیرے کلام کا بھوکا اور بیاسا ہوں جب میں آپ کو یہ پرچار کرنے کے لئے تیاری کرتا ہوں تو میں خدا کے چرنوں پر جا کر بیٹھتا ہوں خدا باپ پلیز مجھے سمجھائیے تو صحیح بائبل میں تو دھیر ساری آیتیں لکھی ہوئے میں کیا بتاؤں میں کیا کہوں آیت تو ویسی ہے آیت تو ویسی ہے جیسی پڑھی جاتی ہے تو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی سمجھ میں اس لئے نہیں آ رہی کیونکہ ہم نے اپنی بھوک کو خدا باپ کے سامنے کھولا نہیں کھولیے اس کے سامنے کہیے کوئی بھی مرد کوئی بھی عورت کم نہیں ہے پرمیشور کی درشت میں آپ شریش ہو آپ سب کچھ جانتے ہو بشرتے کہ آپ کہو خدا باپ آئی نیڈ یور ہیلپ جب آپ بیمار ہو جاتے ہو میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا یہ والی بات جو بات آپ خدا سے کہتے ہو وہ بات خدا پوری کرتا ہے جب آپ بیمار ہوتے ہو جب آپ بستر کے اوپر ہوتے ہو جب ڈاکٹر کہتا ہے بھئیہ اب تم ٹھیک نہیں ہو پاؤ گئے تمہارا سر خراب ہو گیا تمہارا ہاتھ خراب ہو گیا تمہارا پیر خراب ہو گیا تمہاری کمر کی ہٹی جو وہ ریڑ کی ہٹی وہ خراب ہو گئی اب یہ ٹھیک نہیں ہو پائے گی جب ڈاکٹر ایسی بات کہتے ہیں پہلے تو آپ ڈاکٹر ہی کے پاس جاتے ہیں دوڑ کے جیسے ڈاکٹر ہی عشور ہے لکھا ہوتا ہے ڈاکٹر پرمیشور ہے اسی لئے جاتے ہیں لیکن جب ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے تب کہاں جاتے ہیں تب کہاں جاتے ہیں خدا کے پاس God I need your help Yeshu مجھے تو چاہیے یہ کام پہلے کیوں نہیں کیا یہ پہلے کیوں نہیں کیا جب پرارم ہوا تھا تب کیوں نہیں کہا کہتے ہیں جب چھوٹا مرض ہو اور دوائی لے لی جائے موقع پر تو بڑھتا نہیں ہے تو تب چھوٹا سا مرض تھا تب خدا سے کہتے خدا باپ I need your help جب ایک آیت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تب کہتے ہیں I need your help جب کسی کے اوپر ہاتھ رکھا بیمار چنگا نہیں ہوا خدا باپ مجھے تیرے صحیح تک تیرے بغیر میں کچھ نہیں کر پاؤں گا I need your help دھنے ہیں وہ جو دھرم کے بھوکے اور کیا سے یہ دھرم کا بھوک اور پیاس یہ ایسی چیز ہے جو آپ کی جگیاسہ کو دکھاتی ہے جو آپ کی اُت سکتہ کو دکھاتی ہے جو آپ کے لگاؤ کو دکھاتی ہے خدا باپ سے ہم بہت پیار کرتے ہیں اب تو سر پھوٹے یا ماتھا میں نے تیری باہ پکڑ لی یہی تو کہتے ہیں نا اب سر پھوٹے یا ماتھا میں نے تیری باہ پکڑ لی لیکن یہ دنیا کی باہ نہیں جو اکثر چھوڑ جاتی ہے جو آنے والے سمیں میں چھوڑ جاتی ہے ہم خدا سے کہیں خدا باپ کچھ بھی ہو جائے گا ہم تجھے نہیں چھوڑ دھن جو دھرم کے بھوکے اور پیاسی دھرم کے بھوکے اور پیاسی ہوئے ہیں اپنی چیزوں کے اندر اپنی بیماری کے اندر اپنی خوشیوں کے اندر اپنے آنند کے اندر یہشو کو پراتھ مکتہ دینے کیا پہلے کہیں خداوند یہشو مسیح تو باقی چیزیں بعد میں دھن ہیں وہ جو دھرم کے بھوکے اور پیاسے ہیں یہشو کو یہشو کو اس کا بھوجن اپنی آوشک وستو بنا لیجئے اس کا کلام اپنی خوراک بنا لیجئے اس سے اس کے چرنوں میں بیٹھنا یہ اپنی پیاس بنا لیجئے پیاس پانی پویتر آتما کو درش آتا ہے کس کو ملا پویتر آتما جب وہ بالا کھانے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے یہشو مسیح نے کیا کہا تھا اس سے پہلے کہا تھا ٹھہرے رہنا کہا ہی ٹھہرے رہنا ٹھہرے رہتے ہیں ایک جا کر مکان میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں لیکن کیا لکھا ہوا ہے اور جب وہ پرارتنا کرنے میں لولین تھے شبتوں پر دھیان دیں گے شبتوں پر دھیان دیں گے وہ پرارتنا کرنے میں لولین تھے بتا رہتے خدا باپ چلے گے تم ساڑھے تین سال رہتے ہیں میرے ساتھ آج جس گھر میں آپ رہتے ہو اگر اچانک نوبت آ جائے کیوں اس کو چھوڑنا پڑے گا کہیں اور جا کر رہنا پڑے گا کیا کرو گے ایک کونم بیٹھو گے کبھی بیچ بیٹھو گے کبھی اس دیوار کو دیکھو گے کبھی اس دیوار کو دیکھو گے کبھی اپنا پلنگ دیکھو گے کبھی چٹائی دیکھو گے یہاں پہ ہم نے اتنے سال گزارے ہیں اب یہ چھوڑ جائے گا کیا اب یہ چلا جائے گا کیا اب اس دیوار کو ہم دیکھ نہیں پائیں گے کیا کرتے ہیں لوگ بلاب کرتے ہیں روتے ہیں گھر سے نکلتے ہیں روتے ہیں خداون یشیو مسیح کی جدائی کیا کبھی ہمیں ستاتی ہے اس کی دوری کیا کس ستاتی ہے یہ لوگ بالا کھانے میں بیٹھے ہوئے تھے اور پرارتلا کرنے میں لولین تھے لولین ہو جائیے ساج بتا رہا ہوں میرے عزیز لوگوں آپ سے یشیو بہت پیار کرتا ہے مجھ سے نہیں کرتا مجھ سے اکیلے پیار نہیں کرتا ہاں مجھ سے پیار کرتا ہے لیکن آپ سے بھی پیار کرتا ہے آپ سے بھی پیار کرتا ہے آپ سے بھی پیار کرتا ہے اور آپ سے بھی پیار کرتا ہے لیکن وہ یہ چاہتا ہے بیٹا کتنا 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 کرتے ہو مجھے پیار جس نے اپنے ماتا پتا اپنے بھائی بہنوں اپنے بیٹے پتروں کو مجھ سے زیادہ پیار کیا وہ میرے یوگ وہ میرے یوگ نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ ان کو چھوڑ دو آپ ان کو تیاغ دو آپ ان کو نکال دو نہیں یہ میرا مطلب نہیں ہے میرا مطلب یہ ہے اگر کوئی بھی چیز اگر پرمیشور کے آڑے آئے گی تو ہم اس کے بھی روز میں ہوں گے تو ہم اس کے بھی روز میں ہوں گے چلیے آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں یہو نر جیسو سمچار ساتھ ماد دھیائے سینتیس پت پڑھئیے اڑتیس پت پڑھئیے پرو کے انتیم دن پرو کے انتیم دن جو مکھے دن ہے جو مکھے دن ہے ییشو کھڑا ہوا ییشو کھڑا ہوا ییس پرو کے انتیم دن اس کے اوپر مجھے بہت باتیں کہنی تھی میں نے ہٹا دیا یہاں سے پرو کے انتیم دن یہ موسیٰ کی شریعت کے سمیں کا ذکر ہے اور یہ ابھی شریعت چلتی چلی آ رہی ہے یہ موسیٰ کی شریعت کے پالن کرنے والے کیسے خدا واند خدا نے آگیاں دی تھی تو تم استیوہار کو اور استیوہار کو اور استیوہار کو ایسے مناتے رہنا ساتویں مہینے کی پندروی تاریخ سے تمہارا یہ پر پرارم ہو جائے اور اکیس میں تاریخ تک ایسے پرو کرنا روز آراد نہ کرنا روز بلی چڑھانا روز یہ کرنا تو خدا واند یہ شمسی پرو کے انتیم دن کھڑا ہوگا پرو کے انتیم دن اگر پرانا ادنا ماں پڑھیں گے تو وہاں پہ لکھا ہے مہا سبا کا آئیوجن کیا جائے مہا سبا کا پڑھئے گلے وستا کی پستک کو تو آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گے مہا سبا کا آئیوجن کیا جائے تو خدا واند یہ شمسی پرو کے انتیم دن کھڑا ہوا اور بکار کر کہا اور بکار کر کہا یدی کوئی پیاسا ہو کیا لگا ہے یدی کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیئے یدی کوئی پیاسا ہو اب آپ اپنے آپ سے پوچھئے گا پیاسے ہیں آج آپ کی پیاس نہیں بوجھ رہی آپ کے اندر آپ کو خود معلوم ہوگا کہ کسی کسی چیز کی پیاس نہیں بوجھ رہی ہم آپ کو یہ چیز نہیں مل رہی ہمیں یہ چیز نہیں مل رہی ہمیں کلام نہیں مل رہا ہمارے ہاتھ میں وردان نہیں ہے یہ نہیں ہے پیاس لیجئے پیاس رکھئے اپنے جیون میں اور کہاں جائیے کہاں جائیے کہاں جائیے یہ شمس یہ دنیا کی پیاس کے ذکر نہیں کر رہا کہ آپ پانی کے پیاسے ہیں نل کے پاس جائیے کوئی ایک پاس جائیے لیکن یہ دی کوئی پیاسا ہے تو میرے پاس آئے اور کیا لکھا ہے اور پیئے اور میرے پاس آ کر ہاں اگر ہوگا بچے گا تو دوں گا آپ کے لئے بچے گا دوں گا کیونکہ اتنے لوگوں کو دے چکا ہوں دو ہزار انیس سال سے تو باٹی رہا ہوں اب آئے ہوں لیٹ ہو گئی لیٹ ہو گئے تم لیکن اگر پیاسے ہو ڈیزائر ہے کونسی ڈیزائر ہے ڈیزائر ہے ڈیزائر ہے ڈیزائر خدا سے کہہ خدا باپ یہ تو لے کر رہا ہوں گا لکھا ہوا ہے جو مجھ پر وشواس کرے گا جیسا پوش شاصر میں آیا ہے اس کے ہردے میں سے جیون کے جل کی ندیاں بہن نکلیں گے باب رہ باب میرا من کر رہا ہے اس پہ بولتا ہی رہوں جو مجھ پر وشواس کرے گا جیسا پوش شاصر میں آیا ہے پوش شاصر کی باتیں پوری ہوئے بغیر نہیں ڈلتی یہ بات دھیان دیجئے گا لکھا ہے اس کے ہردے میں سے جیون کے تو خدا باپ کتنا پانی دے گا آپ کی پیاس کو بجھانے کے لیے اگر آپ اس کے پاس جاؤ گے اور اس سے ڈیمنٹ کرو گے کہ خدا باپ بخار ٹھیک ہو جائے ایسی طاقت دے تو بخار ٹھیک ہو جائے تو کیا نکلے گا خدا باپ کہے گا بیٹا بخار کیا اب تو تم میں سے چنگائی بہے گی چنگائی بہے گی جیون کے جل کی نتیاں بہن نکلیں گے بہن نکلیں گے یہ خدا کا کلام ہے دو آیتیں کہہ کے ختم کر رہا ہوں یہ شاید نبی کی بستق انچاسوہ دھائے دسوہ پر پڑھئے کیا لکھا ہے وہ بھوکے اور پیاسے نہ ہوں گے وہ بھوکے اور پیاسے نہ ہوں گے نہ لہو اور نہ گھام انہیں لگے گا نہ لہو اب آپ کو بھوش کی باتیں بتا رہا ہوں میں نے بتایا جو دھن جتنا دھن نے کہا گیا اس کے بعد جتنی آشیشوں کی جرچہ کی گئی وہ سب کیا ہیں سورگی آنند وہ کیا ہے سورگی آنند پرم آنند ہے تو یہاں پر اسی پرم آنند کی بات کی جا رہی ہے اور اس کی چرچہ خلاصہ طور پر کی جا رہی ہے اور اس کو باوازے بلند کہہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ بھوکے اور پیاسے نہ ہوں گے وہ اپنے اندر کبھی اس بات کو محسوس ہی نہیں کریں گے خدا باپ اس دنیا کے اندر صرف آپ کی پیاس کو ترپت کرنا نہیں چاہتا صرف آپ کے اندر سے جیون کے جل کی ندیاں بہانا نہیں چاہتا لیکن چاہتا کیا ہے اب کبھی بھی تم کو بھوک اور پیاس ایسی جگہ پہ لے جا رہا ہے خدا باپ یہاں پہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب پیاس بھجے گی نئی پیاس پیدا ہوگی بھوک بھجے گی نئی بھوک پیدا ہوگی لیکن وہ جگہ جہاں پہ خدا من خدا لے جا رہا ہے وہ بھوکے اور پیاسے پھر نہ ہوں گے نہ لہو نہ لو اور نہ گھام انہیں لگے گا یہاں لو لگتی نا جون مہینے میں بوہر نہ کہا پانی پی گئے چاہتا ہوں لو لگ گئے پی کے بھی گئے تب بھی لو لگ گئی مان لو نہ گھام انہیں لگے گا کیونکہ وہ جو ان پر دیاء کرتا ہے وہ جو ان پر دیاء کرتا ہے وہی ان کا اگوا ہوگا وہی ان کا اگوا ہوگا کیا بات لگ دی خدا باپ جو آپ کی آج یہاں پر دیاء کر رہا ہے ہمارے اوپر ہم پر کرونا کر رہا ہے وہی وہاں پر اگوا ہوگا سمجھ میں آیا وہاں پر وہی اقواہ ہوگا اور جل کے سوتوں کے پاس انہیں لے چلے ہمیں جل کے سوتوں کے پاس لے چلے پیو بیٹا کتنا پیو گا پیو کتنا پیو گا ڈوب جاؤ اسی کے اندر تب بھی تم کو یہ ندی ڈوبو نہیں پائے گی پیو ترپت ہو جاؤ آسودگی لو خوش ہو جاؤ آنند کرو مہمہ کرو یشو کی مہمہ کرو اور تب اتنی آسودگی ہوگی لکھا ہوا پرمیشر کے وچن کے اندر تب وہاں پر آنند ہی آنند ہوگا لوگ اس کی استوطی پرشنسہ کرتے رہیں گے کیوں کرتے رہیں گے کیونکہ یہ آسودہ ہیں آخری بات یشایہ انچاسمات دہائے اس کا تیر مہم پت پڑھ رہا لی ہے تیر مہم پت اے اکاش جہجے کار کر اے پرتوی مگن ہو اے پہاڑو گلا کھول کر جہجے کار کرو کیونکہ یہوہ نے اپنی پرجا کو شانتی دی ہے اور اپنے دین لوگوں پر دیا کی ہے گلا کھول کر جہجے کار کرو میں آپ سے بھی چاہتا ہوں آپ پر دیا کرنے کے لئے خداون یش مسیح آتو رہے وہ کہہ رہا دیزائر رکھو میں الٹا کہہ رہا ہوں خدا دیزائر رکھ رہا ہے پلیز کم ٹو می جو میرے پاس آئے گا میں اسے ہرگز پیاسا نہ لٹوں گا اس لئے اے اکاش جہجے کار کر اے پرتوی مگن ہو اے پہاڑو گلا کھول کر جہجے کار کرو کیونکہ یہوہ نے اپنی پرجا کو یہوہ نے اپنی پرجا کو جو اس دنیا کے اندر بھوک اور پیاس سے چلاتے رہے خداون کے سامنے وہ ترپت کرتا رہا ان کو کیا دیا ہے ان کو شانتی دی ہے اور اپنے دین لوگوں پر دیان دیان